موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویری 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 ویرم ویلکم بہت خوش حامدیت کہتے ہیں آپ کو اور اس خوش حامدیت پر آج جمعہ کا دن ممارک دن اور اس مبارک دن میں ویسے ہی ہم رمضان کے اس مبارک مہینے میں گزر رہے ہیں اور جمعہ کا دن تو افضل ویسے ہی ہوتا ہے اور آج کا دن کچھ اور خاص کیونکہ ہم رمضان کے دوسرے عشرے میں گزر رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ والعظیم آپ ہمیشہ پڑھتے رہے ہیں جتنا زیادہ اس قبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ تذبیر ویسے بھی بہت زیادہ محبوب ہے اور یہاں پہ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ زندگی انسان کی ہے ایک ہی بار ملتی ہے اور اس ایک بار کے اندر جتنی میکیاں کمانی ہیں کمانے اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں اور اس کے کہاں مانتے ہیں اور آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی ہیں تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان کی پہروی کرتے ہوئے ہمیں کچھ عادیث سنتوں پہ بار کرنا چاہیے اور اس پہ ہیچ عمل کرنا چاہیے زندگی تو گزر جائے گی اور گزر رہی ہے جب ہم بچے تھے تو ہم سوچتے تھے کہ ہم بڑے کب ہوں گے اور اسی طرح سے جب بڑے ہوئے تو سوچیں نوکری کب ملے گی نوکری کب ملے گی جب نوکری کرنا شروع ہوئی تو اور سارے مسائل آنے لگے مسائل شروع ہوئے اپنی زندگی کو ارگنائز کو رہو یہ نہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کل صبح اٹھے آپ نے سوچا کہ آج نیا خواب دیکھا ہے میں رات میں بیٹھ کر کوئی مسائلہ نہیں ہے کل صبح جو ہے آپ کو ایک نئی چیز آپ کو بنا کر دیں گے اس کی تعمیل ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے میک شور کہ آپ کا پلان اتنا سٹرانگ ہو آپ کے اندر آپ کی اتنی سٹرانگ بھی لوگوں کے دوسرا کو منا نہیں کر سکے کیونکہ دوسروں کو بھی اپنی زندگی بہت ساری پلاننگ کرنی ہوتی تو یہ زیادہ امپورڈنٹ چیز ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو پلانڈ کریں اور پھر کہیں کہ میں کسی کے سامنے لے کے جا رہا ہوں تو کیسے لے کے جاؤں تاکہ مجھے بھی تکلیف نہ ہو کہ سامنے والا مجھے نہ ہی کر سکے یہاں پر آپ کو مزیدار چیزیں تو آپ کو بتائی رہے ہیں حدیثی بھی بتاتے چلتے ہیں اور دعائیں بھی بتاتے چلتے ہیں مزیدار رمضان مذاوے شیف ندیم کے اندر ساتھ میں آج آپ کو کیا سپیچل بنا کے دکھا رہا ہوں آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں وہ آپ کو بتاتا چلتا ہے سپائسی ونگز میں بنا کے دکھاؤں گا آپ کو چکن ونگز بڑے مزیدار سے دیکھیں اسکن کے ساتھ میرے پاس موجود ہے بڑے لذیذ بنتے ہیں جب انشاءاللہ آپ کو لاس میں سے پکوڑے ہم کھاتے ہیں اسی طرح سے اگر اسکن کے ساتھ بنایں گے چیز بھی کوٹڈ کر کے اس آلموس لائک پکوڑا پکوڑے کے سٹائل میں جو بنتا ہے مرددار سا اور پھر اگین فل اف پروٹین بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے اس کا اندر جو غزائیت موجود ہوتی ہے مسالے موجود ہیں ادھر ایک لسن کا پیسٹ ہم دالیں گے اور بہت ساری چیزیں میں نے یہاں پہ سویہ ساوس رکھی ہوئی ہے چلی ساوس رکھی ہوئی ہے مسترڈ کا پاوڈر ہے تھوڑا سا وینیگر ہلکا سا ترچ فلیور دینے کیلئے اس میں رکھا ہوا ہے اور ساتھ میں کون فلور یہ سب چیزیں ملا کے ایک اچھا سے بیٹر بناوں گا اور اس بیٹر میں لائٹ بیٹر ہوگا اسی کے اندرس کو میں کوٹ کروں گا اور پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو ہم فریشلی اگدم فرائی کر کے دکھائیں گے اگین سیکنڈ من آم گون ٹو میک اٹ آ تندوری چکن آہ تندوری چکن بھی بڑی مزیدار فیوریٹ اگین فل آف پروٹین دونوں چیزیں آج میں نے پروٹین سے لی ہیں تاکہ آپ کو تبانائی ملے اور دل چاہتا ہے لزیز کھانے کھانے کا جب ہمارے پاس تاری کا ٹیبل دسترخوان سجا وہ ہوتا ہے اس دسترخوان کے اوپر جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ بہترین سے بہترین چیز ہمارے پاس بنی ہو جس کی اللہ تعالی نے جو حیثیت دی ہے وہ اس حساب سے اپنے دسترخوان کا سجاتا ہے اگر کچھ لوگ یہ سپائس جو تندوری بنا کے دکھاؤں گا چکن کی اور وہ چکن نہیں استعمال کر سکتے ہیں تو اس کی جگہ پہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں چلو آلو کا استعمال لے سکتے ہیں اور آلو کے اندر جو ہے وہ اس کو کوٹ کر کے آپ اس کو بنا کے جو ہے اس کو آگے اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ آپ کے پاس چکن ونگز ہے چکن ونگز کرنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے چکن ونگز کو کی جگہ اگر آپ گو بھی لینا چاہیں آپ گو بھی کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی کرسپی سکن بنے گی اگین بڑا مزا آئے گا اور مزیدار سا فلیور اس کو آپ کا ملے گا ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے یہاں پر آپ سے میں یہ کہوں گا کہ یہ سارا کرنے کے بعد نہیں تو اس کو بھی آپ سپائس آلو کے اندر بنا کے کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم سپائس بناتے ہیں اس کا چکن ونگز کا کیونکہ اس کو میں میرینیٹ کر کے رکھ دوں گا اور تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ٹائم مل جائے گا پھر ہم اس کے بعد اس کے میرینیشن کے بات آگے لے کے چلیں گے کس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میرے پاس لسن اور ادرک کا پیسٹ ہے یہ تقریباً ایک ایک ٹی سپون کے قریب میں نے اس کے اندر آپ کے سامنے ایٹ کرنا ہوں ناظرین آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں لائف کے اوپر کرکرے آپ ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہے کرکرے کی بھی ہم نے کافی ڈشیز بھی بنائی ہیں اور ڈسپلے میں بیسی اتنا زبزار دا سنیک ہے کہ آپ اس کو اگر اس کے پیک اگر آپ گھر میں خرید کے رکھ لے اور اسپیشلی رمضان میں تو بہت ہی مزیدار ہے کیونکہ رمضان میں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کئی بھار گئے میں اینڈ ٹائم کے اوپر آپ داخل ہوتے ہیں کوئی ایسی چیز آپ کو فلائور چاہیے ہوتا ہے جو آپ کے موں کا ذائقہ اچھا کر دے دی کونٹ سے بنے ہوئے جو ہیں ہمارے پاس کرکرے بڑی زبردست پروڈکٹ ہے یہ بھی آئی ٹائم آئی سیلی آپ لوگ کو اس کی ریکمینڈیشن بھی دے رہا ہوں کہ مجھے اچھا لگا اس کا فلیور اور اس کو میں نے کئی چیزوں سے بنا کے بھی دکھایا اور آج بھی ہم اس کو آگ چکن جو یہ بناوں گا یہاں پر تندوری چکن اس کے ساتھ مشاہ اللہ سائٹ ڈسک کے طور پر جیسے پوٹیٹو سرف کرتے ہیں اچھا لگے آپ کے سامنے سرف کر دیں گے نمک میرے پاس حضب زائقہ یہاں پہ موجود ہے ایک ٹی سپون کے قریب نمک میرے پاس ہے ٹیک ہے اس کے بعد مستر کا پاورڈر میرے پاس موجود ہے ایک ٹی سپون کے قریب مستر پاورڈر ہم اس میں ڈالیں گے چیلی پاورڈر میں ڈالوں گا اس کے اندر ایک ٹی سپون بھر کے آپ نے چیلی پاورڈر ڈال دیں تھوڑا سا سپائیسی ہے اس کا فلیور ہم نے تھوڑا سا سالٹ کا خیال لگے گا کیونکہ سالٹ کے ساتھ ساتھ اس میں آپ نے سویا سوس بھی ایٹ کرنی ہے وینگر بھی ایٹ کرنا ہے تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اچھا یہاں پر میں وینگر تھوڑا سا ایک چمچ کے قریب لے لیا اور وینگر کے بعد دو ٹی سپون کے قریب سویا سوس بھی میں ایٹ کروں گا اس میں ٹھیک ہے یہ بھی ایٹ کر لیا اب میں اس میں چلی سوس یوز کروں گا دو ٹی سپون کے قریب چلی سوس لے لیں یا کیچپ لے لیں جو آپ کو اچھا لگے مطلب اس کا فلیور دالنے کے لیے اور یہاں پر آپ کے سامنے ہم کون آئی میرے پاس سویٹ کون کون فلاور موجود ہے یہ لے کے یہ بھی اس میں تقریباً دو ٹی سپون کے قریب میں پیس بناوں گا اس کا ٹھیک یہ یہ دیکھیں آپ اس کا میں نے ہلکا سا اس کا پیس بنا دیا اب اس ساری جتنی بھی میپا وینگز ہیں میں اچھی طرح سے اس کو ہاتھوں سے اس کو مسل لوں گا ان کے اوپر یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ میک شور کریں کہ اس کا بیٹر جو ہے اچھا بنے اس میں پانی بھی ڈال سکتے ہیں آپ تھوڑا سا لیکن پانی کا میں ایڈ نہیں کروں گا اس کو ہم نے صرف کوٹنگ کرنی ہے اس کو کئی طریقے سے آپ وینگز کو بنا سکتے ہیں اب مجھے پرسنلی آرلی لاب اٹھ وینگز بہت مزدار فلیور ہوتا ہے وینگز کا یہ دیکھیں اب میں اس کی کوٹنگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے اس کو ہم کوٹنگ کریں گے اور اب اچھی طرح سے اس کو میرینیٹ کر کے سیز اراؤن تقریباً تین سے چار گھنٹے پہلے جو ہے آپ میرینیشن کرنے کے بعد اس کو رکھ دیجئے تھوڑا سا فلاور اس میں اور ہم ایٹ کریں گے کیونکہ اسی کرسپی کوٹنگ ہمیں چاہیے کون فلاور ہے یہ تو آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جتنا بھی آپ لگائیں کیونکہ اس کا کرنچ اس کو پر مزدار سا بن جائے گا یہ دیکھیں آپ بس یہ میرینیشن ہو گئی چکن وینگز کی اور اس کو ہم اٹھا کے ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں بھی تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ بلکل لاس میں اس کو خالی میں نے نکال کے فرائی کرنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس کا بٹر آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہوں گے اس کی کتنی ہلکی لائٹ اور تھک سی اس کی کوٹنگ ہے جو کہ ہم مزدار طریقے سے اس کو یہ دیکھیں آپ یہ اس طرح سے ہے اور یہ ہم نے اس کو میرینیٹ کر کے اگین میں ریپیٹ کرتا چلوں کیا کیا چیزیں اس میں میں نے ایٹ کی ہیں اس میں ادرک اور لسنگ کا پیسٹ ایک ایک ٹی سپون کے قریب ہم نے ڈالا لال مرچ پاورڈر بھر کے ایک ٹی سپون ڈالا اور ساتھ میں میں نے اس میں مستر پاورڈر ایٹ کیا سالٹ نمک ہزب زائقہ ہم نے یوز کیا ایک ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں وینگر ایٹ کیا دو ٹی بل سپون کے قریب آپ نے سویا سالٹ اور دو ٹی بل سپون کے قریب یا تو ریڈ چلی ساس آپ کے پاس موجود ہے یا ٹومیٹو کیچپ لے لیں مائلڈ کیونکہ آپ نے چلی پیپر تو الڈی ڈالا ہوا اس کے اندر تو یہ ڈالنے کے بعد اس کو میرینیشن کرنے کے بعد اس کو آپ رکھ دیں اور اس کو چھوڑ دیں اسی طرح سے ٹھیک ہے یہ ہم نے الکا سا پھر ختم ہی کر دیا اس میں تھوڑا سا پیپر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو لیکن اس کی اس کی مزیدار سی کوٹنگ جو ہے نا آپ ہی کو مزا دے گی کھانے میں کیونکہ اس کا ہی ایک الگ سا ٹیکچر ہوتا ہے کون کا کون ایک ذرا سا اس کے اندر سٹارچ ہوتا ہے اور مزیدار سا اس کا فلیور ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے سامنے یہ ڈن ہو گیا اندر بس مجھے ہاتھ دھونا ہوگا انشاءاللہ تعالی جب بریک پہ جائیں گے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ دھو کر آوں گا اور پھر اس کو ہم مزید طریقے سے آپ کو لے کے بتائیں گے کیا کرنا اس کو ٹھیک یہ آپ کے سامنے کوٹنگ ہوگی چکن ونگز کی اس کو میں لگا کہ آزے کون کھنٹے کے لیے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس شورٹ ٹائم ہے تو سیز اراؤن ٹوئنٹی منٹس کے لئے اس کو میرینیشن کر کے سائٹ پہ رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ ابھی واپس آتے ہیں تو فٹا فٹ جو ہے آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ چکن تندوری بنا کے سکی برس میں بناوں گا مزیدار اس کی پریزنٹیشن آپ کے لئے بھی آئے گی ایچ پرسن کن ایٹ دس مزیدار سا چکن تندوری اور سکوک ون تاکہ آپ افتاری کی ٹائم پر بنا سکیں بریک لیتے ہیں آپ پہ انشاءاللہ بریک سے واپس جب آئیں گے بتائیں گے آپ کو چکن تندوری کی بارے میں لیتے ہیں چٹا سا بریک موسیقی 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 موسیقی